دوستو بی جی پی نیتاؤں نے دلی کے میدان سے ایک سمودائے کے لیے جو بولا سو بولا جتنے ویوادت بیان دیے سو دیے اب اس کو لے کر باہری ملک کی طرف سے پرتی کیلیا سامنے آ رہا ہے کیسے اسلامی دیشوں سے لے کر بھارت میں رہ رہے بودھی جی بھی پترکار ایکٹیویسٹ اس ماملے پر اپنا اپنا ریاکشن دے رہے اور بی جی پی سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر آپ ان لوگوں پر ایکشن کب لیں گے آپ اپنے نیتاؤں پر کب ایکشن لیں گے جو اس طریقے کا ویوادت بیان دلی کی راج دھانی میں بیٹ کر دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو ایک ایک ٹویٹس بتائیں گے کیسے اسلامی دیشوں سے پرتی کیلیا آ رہی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دے دوستو کہ عبداللہ آلمی جن کے ٹویٹر پر جا کر کھنگالا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے ویڈیو اور وہ ویڈیو جو ہے بھاجپا سانسد پرویش ورما کا ہے جو دلی کے میدان میں کیسے ایک سمودائی کو لے کر شپت دلوا رہے تھے اس ویڈیو کو عبداللہ آلمی نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کے بائیو کو کھنگالا تو یہ ایک کولومسٹ اور آرثر ان کی بائیو میں لکھا ہے کہ یہ کولومسٹ ہے اور آرثر ہے اور وہ اس ویڈیو کو ٹویٹ کر رہے ہیں یہ دلی میں دیئے گئے بیجے پی سانسد پرویش ورما کے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے ٹویٹر پر اسکار کو لے کر بھیڑ سے شپت دلوا رہے ہیں پرویش ورما کو لے کر یہ لکھ رہے ہیں اسی ویڈیو کو ان جناب نے شیئر کیا حالانکہ دوستو یہ اربی میں شیئر کیا گیا ہے آپ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا جو ترزمہ ہے جو گوگل ٹرانسلیٹ ہے وہ ہم نے کیا تو اس میں پایا کہ انہوں نے اس کو لے کر لکھا ہے کہ سارواجنک روپ سے بینا کسی آدھیکاری کے اتپیڑن کے ڈلی میں ستہ روڑ ہندو بہو سنکھیاک پارٹی کے ایک سانسد نے اپنے سیکڑوں سمرتھکوں سے بھارت میں رہ رہے مسلموں الپ سنکھیاکوں کا آرثک روپ سے بہشکار کرنے کا آہن کیا ہے جبکہ کھاڑی دیشوں میں کام کرنے والی کمپنیاں کےول ہندووں کے لیے نوکنیوں کا ویڈیاپن نکال رہی ہے ایک ویڈیاپن سامنے آیا تھا دوستو خاری دیشوں سے جہاں پر صرف ہندووں کو لینے کی بات کی گئی تھی کہ ہم جو ہے ان ان پوسٹوں پر ہندو جو ہے ان کو لینے چاہتے ہیں جسے آپ کئی بار سوشل میڈیا پر ایسے جو کٹنگ ہے پیپر کا وہ وائرل ہوا تھا اب اس کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ کیسے جو ہے ہندووں کے لیے خاری دیش کے لوگ جو ویڈیاپن نکال رہا ہے کہ ہم ان کو نوکری دیں گے جسے آپ پہلے دیکھا جانا چاہیے کہ کیسے جو ہے بھارت میں مسلمانوں کا آرثک بہشکار کیا جا رہا ہے وہیں دوستو پترکار رانہ آیوب نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ ران کے بارے میں یہاں پر بات کرنے والی بھارتی ہستیہ اپنے دیش میں اس فاسی باد اور رنگ بھیت کے مادیم سے کب بات کرے گی کب دیکھے گی کہ کیسے ایک ستہ روڑ پارٹی جو ہے وہ لوگوں کے بیچ نفرت فیلا رہی ہے یہ بھارت سرکار میں ایک ویڈایک ہے جو مسلمانوں کے آرثک بہشکار کی مانگ کر رہا ہے اور یہاں پر لوگ اسے پسند کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بڑا مددہ ہے کیونکہ اس پر بات ہونی چاہیے کیسے ایران کو لے کر یہاں پر بات کی جا رہی ہے لیکن بھارت میں رہ رہے علف سنکھکوں کو لے کر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے دوستو علجزیرہ کی طرف سے بھی کئی ٹوئٹس کیے گئے ہیں کئی سارے پوسٹ کیے گئے ہیں جس میں بی جے پی ویدھایک سے لے کر سانسد کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے اور سوشل میڈیا پر اپنی اپنی پرتیکیریہ ظاہر کیا جا رہا ہے علجزیرہ کی طرف سے کیسے جو ہے بھارت میں رہ رہے علف سنکھکوں کے ساتھ اتپیڑن کا ماملہ جو ہے وہ سامنے آیا دوستو علجزیرہ کی طرف سے بھی ایسے کئی ٹوئٹس کیے گئے ہیں جس ایکار ٹوئٹس کو میں بتاتی ہوں عربی میں ٹوئٹس ہے جس میں علجزیرہ نے پرویش ورما اور نند کشور گوجر کی ویڈیو کو شیئر کیا ہے اور اس میں لکھ رہے ہیں کہ بی جے پی ویدھایک سے لے کر سانسد کی ویڈیو جو ہے وہ کس طریقے سے بھارت میں رہ رہے مسلمانوں کے لیے آرثک بحثکار کا جو ہے وہ آہن کر رہے ہیں اس ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ بھارتی سانسد نے ہندووں کی بھیڑ کو سمبودھیت کیا اور کہا کہ میرے ساتھ شپت لے ہم مسلمانوں کا ستھانی روپ سے بحثکار کریں گے اور ہم ان کی دکانوں اور ان کے مزدوروں سے کوئی خریدداری نہیں کریں گے ان کے مزدوروں کو مزدوری نہیں دیں گے ہم انہیں نوکری کے افسر نہیں دیں گے اس طریقے سے بھارت میں کھلم کھلہ ایک سمودائی کو لے کر نشانہ بنایا جا رہا ہے دوستو آپ کو یاد دلا دیں کہ بیتے دنوں یعنی کی رویبار کے دل اتر پورپ ڈلی کے دلشاد گارٹن میں وشوہ ہندو پریشت کے ایک کاریکرم میں ورات ہندو سبھا میں پرویشورما نے کتھی طور پر ان کے سمپون بہشکار کرنے کی بات کی انہوں نے کسی سمودائی کا نام نہیں لیا حالکہ سوشل میڈیا پر سیدھے طور پر یہ کہا گیا کہ پرویشورما جو ہے ایک خاص سمودائی کے لیے یہ شبد استعمال کر رہے ہیں لیکن ویڈیو میں آگر آپ دیکھیں گے تو ان کو ان کو کر کے پرویشورما سمودھت کر رہے ہیں ان کے کتھت بھاشن کے ایک کلپ سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے بائرل ہو رہی ہے اس سبھا کا آیوجن دلی کے نند نگری میں ایک ہندو بیقتی منش کی چاکو مار کر ہوئی ہتیا کے ویرود میں کیا گیا تھا یہ آکروش جو ہے یہ آندولن تھا آکروش کاریکرم کے نام سے اس پر جو پروگرام تھا وہ رکھا گیا تھا جن آکروش پروگرام آیوجن اور اس آیوجن میں تمام لوگ اکھٹا ہوئے تھے جس میں بیجے پی کے سانسد اور بیجے پی کے ویدھائک بھی شامل تھے وشوہ ہندو پریشت پروکتہ وینود بنسل کے مطابق سبھا کے آیوجن کا سندرو دلی میں لگاتار ہندو کی ہتیاوں کو لے کر تھا اور اسے لوگوں میں کافی گصہ تھا اس وجہ سے یہ سبھا جو ہے وہ کی گئی تھے دلی پولیس کے ورش عدیکاری سنجے کماز سین نے بی بی سی سے باتشیت کرتے ہوئے بتایا کہ منیش حتیہ کان میں سبھی اچھے ابیوکت مسلمان ہیں لیکن اس گھٹنا میں کوئی بھی سمپردائی کے آنگل نہیں ہے جس طریقے سے جو سبھا ہو رہا ہے آیوجن ہو رہا ہے اس میں کوئی سمپردائی کے آنگل نہیں ہے بینود بنسل نے بی بی سی سے باتشیت کرتے ہوئے کہا آج تک پولیس نے کبھی ایسا مانا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سمپردائی کے ماملہ ہے یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ پولیس اس طریقے کی باتوں کو مان لے لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ سمپردائی کی ماملہ ہے سمچار ایجنسی پیٹ جائی کے مطابق ایک ٹوئٹ کے مطابق درشاد گارڈن آیوجن میں کتھت ہیٹ سپیچ ماملے کو لے کر دلے پولیس نے سیوجکوں کے خلاف سبھا آیوجت کرنے کے لیے اجازت نہیں لینے کے لیے ماملہ درز کیا حالانکہ ابھی تک اس خبر کی پسٹی نہیں ہو پائی ہے کہ آیوجت جو ہے وہ سبھا کے لیے اجازت لے چکے تھے یا نہیں لے چکے تھے اس سبھا میں اپنے بھاشن میں پرویشورما نے کتھی طور پر کہا کہ جہاں جہاں یہ آپ کو دکھائی دے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا دماغ ٹھیک کرنا ہے تو ان کی طبیعت ٹھیک کرنی ہے پہلے تو ایک ہی علاج ہے وہ ہے ان کا سمپون طریقے سے بہشکار کرنا اس کے بعد انہوں نے سبھا میں شامل لوگوں سے پوچھا کہ آپ اس بات سے سہمت ہو ہاتھ کھڑا کر کے بولو سہمت ہو یا نہیں ہو بارش میں چھانتا لے کر کھڑے لوگ بیچے لوگ اس کلپ پھے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے نظر آ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں سے سہمت ہی رکھتے ہیں پھر پرویشورما کتھی طور پر کہتے ہیں اور میرے ساتھ بولو ہم ان کا سمپون بہشکار کریں گے ہم ان کو دکان ریڈیو سے کوئی ان کے سمان نہیں خریدیں گے ہم ان کو کوئی مزدوری نہیں دیں گے وہیں اس پورے ماملے کا جب ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو اے ایم آئی ایم کے پرموک اسدودین ہویسی نے بھی اس کلپ کو ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھاچپا آر ایس سانسر دیش کی راجدھانی میں کھولی سبھا میں مسلمانوں کا بہشکار کرنے کی سپت لے رہے ہیں کانگریس پر وقت شما محمد نے بھی اپنے ٹوئٹ میں پردان منتری موڈی سے بھی سوال پوچھا کہ کیا وہ اس بھاشن کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں وہیں آپ کو بتا دے دوستو کہ انگریزی اخوار انڈین ایکسپریس میں پرکاشت خبر کے مطابق ویراج ہندو سبھا کا ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں نند کشور گوجر یہ سویکار کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ وہ دوہزار بیس کے پوروطر دلی دنگوں میں شامل ہے ایسا بی بی سی کی رپورٹ میں چھپا ہوا ہے اور بی بی سی اس خبر کو لکھتی ہے اور اخوار کے مطابق جو انڈین ایکسپریس ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے بی بی سی نے لکھا ہے کہ اخوار کے مطابق اس ویڈیو میں گوجر کہتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں لیکن ہماری بہن بیٹی کو اگر کوئی چھیڑے تو ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں دوستو دلی کے اندر سی اے کو لے کر دنگا ہوا تھا آپ سبھی کو پتا ہے کہ دوہزار بیس میں دلی دنگا کس طریقے سے بھڑکا تھا تب یہ جہادی ہندووں کو مارنے شروع کیے تھے اس طریقے کی کلپ جو ہے گوجر صاحب کی طرف سے بولا جا رہا ہے ان کے ویڈیو میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تب یہ جہادی ہندووں کو مارنے شروع کیے تھے آپ لوگ تھے اپنے گھر میں گھسا دیئے ہمارے اوپر آروپ لگا دیا کہ ہم نے دو دشملہ پانچ لاکھ لوگوں کو لے کر دلی میں گھوز گئے تھے ہم تو سمجھانے کے لیے گئے تھے لیکن ہم پر پولیس نے کیس درز کر دیا کہ ہم نے جہادیوں کو مارنے کا کام کیا ہے ہم جہادیوں کو ماریں گے اور ہمیشہ ماریں گے حالانکہ دا انڈین ایکسپریس نے جب ان سے اس پر سوال کیا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ لونی اور گازاباد میں ہنسا کے بارے میں بول ہی نہیں رہے تھے دلی پولیس نے اس صبح میں دیئے گئے بیانوں کے معاملے میں کیس درز کر لیا ہے اس صبح میں بی جے پی سانسد پرویشورما سے لے کر جگتگرو یوگیشور سمیت کئی نیتاؤں نے آپتی جوڑک بیان دیئے اس گھٹنا سے پہلے حریدوار دھرم سنسد اور دوسری جگہوں پر بھی مسلمانوں کے خلاف ہیٹ سپیچ دینے کے کئی معاملے دوستوں سامنے آ چکے ہیں ایسا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جسے دیکھ کر آپ اچمبیت ہو جائے یا ہم چکت ہو جائے اسے پہلے بھی کئی اس طریقے کی ویڈیو سامنے آئے ہیں آلوچکو کا کہنا ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں بھاچپا سرکار کے آنے کے بعد مسلمانوں اور الپسنکیہ کو کے خلاف ہیٹ قرائن کی سنکیہ بڑھتی چاہ رہی ہے بھاچپا انعروپوں سے انکار کرتی ہے لیکن یہ معاملے اور زیادہ بڑھ رہے ہیں پرویشورما کے قطط بیان پر دلی دنگو اور دوسرے پچھرے سمودائیوں کے لیے بھی عدالتی لڑائی والے ورش وکیل محمود پراشا کہتے ہیں کہ ان کا بیان منوبادی مانسکتہ کو درشاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا بائیکارٹ کیا چاہیے کچھ لوگوں کے ساتھ چھوہ چھوٹ کا برطاب کیا چاہیے وہ کہتے ہیں یہ سب RSS اور ناکپور میں بیٹھی منوبادی مانسکتہ کے اشاروں اور نردیشوں پر ہو رہے ہیں یہ سب کام چین اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں حالی میں ویجائے دشمی کے بھاشن میں RSS پرمک مہن بھاگوت کے وہ بیان آپ کو یاد ہوگئے جس میں سماجک سمرستہ کی اپیل مہن بھاگوت کر چکے اور بھارت میں لوگوں کا ووٹ ختم کرنے کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور اس کی باوجود بھی ان کے خلاف کوئی بھی کانونی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو اسے صاف سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آگیا سے نہیں اشارے سے ہو رہا ہے ورش وکیل سنجا ہیگڑے بھی اس پورے معاملے پر کہتے ہیں کہ بینہ پولیس کی ملی بھگت کے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور پولیس سیدھا گرہ منترالے کے اندر آتی ہے گرہ منترالے کیا دین ہے پولیس ان سبھاؤں اور بھاشنوں کو کیسے دیکھ رہی ہے سبھاؤں میں بھاچپا ودائیک آجائے مہوار بھی شامل تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی جاری بھاشنوں کی قتھت کلپ سنائی جو انہوں نے مانا ہے کہ یہ واز ان کی ہی ہے بی بی سی سے باتچیت میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بھاشن میں یہ کہا ہے کہ جو ہندوستان کا خاتے ہیں اور پاکستان کا گاتے ہیں اور جو جہادی مان سکتا کہ یہ لوگ یہاں رہتے ہیں جو بھی لوگ شاہین بھاگ میں سجے تھے تب بھی اور جب جینیو میں نارے لگے تھے تب بھی بھارت ویروہ دی نارے لگے تھے ان سب لوگوں کو جو خاتے یہاں کا ہے اور گاتے کہیں اور کا ہے ان کی سوچی بن جائے اور 1947 تک چلے گئے چلے گئے 1947 کے بعد جو جانا چاہتے تھے اب ان کی سوچی بنالو اور میں خود انہیں چھوڑ کر وہاں پر آؤں گا وہاں تک جہاں پر یہ بار بار بات کرتے ہیں جانے کی اجائے مہابار کہتے ہیں کہ میرا سیدھا سیدھا آروپ روہنگیا اور بانگلہ دیشی مسلمانوں پر ہے جو عوید روپ سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہاں اپراد کر رہے ہیں اور ان لوگوں پر جو جہادی مانسکتہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے بہت سے اچھے لوگ ہیں ہم لوگ ساتھ کام کرتے ہیں اسے مسلمانوں کے خلاف ہیٹ سپیچ کیوں مانا جائے اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہ میں مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہوں اور نہ میں مسلمان شبد کا استعمال کر رہا ہوں اس طریقے کی بات انہوں نے بی بی سی سے کہی اور ان تمام ویڈیو کو لے کر ابھی بھی جو ہے کافی شور ہو رہی ہے دوستو کافی چرچہ ہو رہا ہے کہ کیسے بار بار ایک خاص سمودائے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طریقے کی چیزیں کی جاتے اس طریقے کا پروگرام کیا جاتا ہے جس کو لے کر ویدیشوں سے بھی کئی ٹوئٹس کیے گئے آل چزیرہ ہو یا وہاں کے ایکٹویسٹ ہو یا انڈیا مسلم امریکہ کانسل کی طرف سے بھی ایسی خبروں کو ٹوئٹ کیا گیا جس میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا کہ کیسے جو ہے بھارت میں بیٹھے ستہ دھاری پارٹی کے نیتاؤں کا اس طریقے کا بیان سامنے آنا اور پھر کے اندے سرکار اس پر چپی پا لیتی ہے تو ایسے میں کیا سوچا جائے اور کیا سمجھا جائے دوستو اس پورے رپورٹ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا پرتی کے لیے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ دنیشن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں